سبسکرائب کرنے کے بعد نہ گھنٹی بجا دینا تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو تمہارے فون کی گھنٹی بھی بجے رمضان اور عید گزرنے کے بعد شوال کے مہینے میں چھے روزے رکھنے کا احتمام کریں حضرت ابو ایو بن ساری سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں چھے روزے رکھے اسے عمر بھر کی روزوں کا سباہ ملتا رہتا ہے گویا آپ نے سارا سال روزے رکھے ایک نیکی دس کے برابر ہوتی ہے اور اس طرح اگر ہم دیکھیں تیس روزوں میں سے اگر ہر روزے کو دس سے ملٹیپلائے کریں تو کتنے بن جائیں گے تین سو اور چھے روزے جو آخری ہیں ساٹھ ہو جائیں گے سال میں کتنے دن ہوتے ہیں گویا آپ سارے سال روزے سے رہے عموما ہم رمضان کے سارے رکھ لیتے ہیں لیکن شغال میں پھر سستی ہو جاتی تو آپ نے پہلے سے ہی نیت کر لینا ہے اور پلان بھی کر لینا کہ کب رکھنے تاکہ اس ٹائم کو آپ پھر اور چیزوں سفارے رکھیں ایک اور جگہ پر فرمایا رمضان کے روزے دس مہینے اور شغال کے چھے روزے دو مہینوں کے برابر ہیں اس طرح یہ ایک سال کے روزے ہوں گی یہ روزے عید کے فوراں بار یا وقفے کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں قضاء روزے رمضان میں کسی بھی عذر کی بنا پر چھوڑے گئے روزوں کی قضاء جلد از جلد ادا کریں یعنی سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اگر کوئی روزہ رہ گیا تو فوراں بعد میں رکھ لیا جائے کیونکہ رمضان کے دنوں کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے لیکن یہ روزے شغال کے نفلی روزوں کے علاوہ رکھے جائیں گی یعنی یہ نہیں کہ آپ شغال کے اور قضاء روزے اکٹھے کر دیں دو نیتیں ایک روزے میں جمع نہیں ہو سکتی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ وہ جو میرے پیریٹس کی وجہ سے روزے چھوٹے تھے وہ شغال میں بھی آپ کاؤنٹ کر لیں کیونکہ میں شغال میں قضاء رکھ رہی نہیں وہ چھ دن الگ ہوں گے اور یہ چھ دن الگ ہوں گے پہلے فرش پورا کرنا پھر نفل رکھا اس طرح بارہ دن بن جائیں گے لیکن اس میں اپنے آپ کو مسلوم نہ سمجھے کیونکہ آپ نے چھ دن پہلے چھٹی کر لی ہے تو حساب برابر ہی ہے قرآن مجید میں آتا ہے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا اس لئے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو تو گنتی پوری کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ پھر ہر مہینے کے تین روزے ہیں اور ہر ہفتے کے دو روزے جو بھی آپ چوز کریں دونوں طرح رکھنا چاہیں تو بہت ہی اچھا ہے لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک سنت پالو کرتے نہیں سالور تو بہت ہی مناسب ہوگا اور انشاءاللہ مقربین والے آمالوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سموار اور جمعیرات کو لوگوں کے آمال اللہ کی حضور پیش کی جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے آمال اللہ کے ہاں پیش کی جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں اور ہر مہینے میں تین روزے رکھنا اس کا کیا عدر و سواب ہوئے ہیں وہ دل کے کینے کو دور کر دیتا ہے تین کون سے دل تیرہ چودہ پنگرہ شکریہ